نمسکار میں ہوں آشریستریپارٹی آپ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں دوپہر دمدار ہردہ سے ایک بڑی خبر آئی جہاں ہردہ میں پٹاکھا فیکٹری میں ویسپورٹ ہو گیا اور ویسپورٹ کے بعد وہاں فراتفری مچ گئی دراصل مگردہ روڈ کے فیکٹری میں یہ ویسپورٹ ہوا ہے آپ کو تصویریں بھی دکھائیں گے وہ آواز بھی سنائیں گے وہ بھائیوہ منظر جس کے دھماکے سے آگ کی اٹھتی لپٹوں سے آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور یہ دیکھیں دھوئے کا گھبار جو ہے کتنا اونچہ دور تک اٹھا دکھائی دے رہا ہے اور بہت دور سے بھی یہ ویڈیو جو لیا گیا ہے وہ صاف یہ دکھا رہا ہے کہ کتنا بھیانک یہ حادثہ ہے مگردہ روڈ فیکٹری میں یہ حادثہ ہوا اور دیکھیں اتنی دور سے بھی وہاں پر بلاسٹ ہو رہے پٹاکھوں کی آواز سنائی دے رہی ہے پٹاکھا فیکٹری میں بھی سپورٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پر رکھے پٹاکھوں میں آگ لگی تھی اور دو الگ الگ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی کتنا کرم کی ایک طرف دیکھیں آگ کی جو لپٹے ہیں کتنی تیزی سے اٹھ رہی ہیں اس کے بعد کالا سیاہ دھوئے کا جو گھبار ہے وہ آسمان میں چھایا ہوا ہے اور کافی دور تک اس آسمان میں چھایا ہوئے گھبار کو دیکھا جا سکتا ہے اور یہ جو تصویر ہردہ سے سامنے آئی یہ جرہ دینے والی تصویر موسیقی پرمین کیسے ہوئی یہ درگھٹنا اور اس درگھٹنا کو لے کر اور کیا کچھ جانکاری مل رہے ہیں فیلحال یہ پورا جو معاملہ ہے یہ ہردہ کے مگردہ روڑ کا یہاں پر ایک فٹاکا سیکٹری ہے جس میں کافی مزدور بھی کام کرتے ہیں آج یہ آگ کیسے لگی کس طریقے سے لگی اس کے بارے میں ابھی فیلال کوئی کھولاتا نہیں ہوا لیکن جو دھماکوں کے آواز تھی وہ کئی بہت کافی دور سے دکھائی دے رہی تھی کئی کلومیٹر دور سے یہ جو آوازیں سنائی دے رہی تھی اور دھماکے کی جو آوازیں آ رہی تھی دھواں کا گھبار اٹھا تھا جب اس معاملے میں جو ہے تکال دمگل کو سوچنا دی دمکال فیلال یہاں پر موگے پہ ہے پولیس کی ادھیکاری یہاں پر پہنچ چکے پرشاشنے کا ادھیکاری پہنچ چکے ہیں ابھی فیلال یہاں پر کوئی جنہانی جی سوچنا نہیں کیونکہ آس پاس رہائیشی علاقہ بھی ہے فٹاکہ فیکٹری میں مزدور بھی کام کرتے ہیں اب یہ جو ہے آگ بجھنے کے بعد ہی اس طرقے کا پورا کھولاتا ہوگی لیکن یہ جو پورا درشت ہے کافی بیانہ کے ہو سکتا ہے کہ کوئی جنہانی بھی یہاں پر ہوئی ہوگی آجی جی فیلال یہاں پر پرشاشنے کا ادھیکاری موگے پہنچ چکے ہیں اور آگ بجھانے کا کام یہاں پر جاری ہے لیکن پروین یہ پٹاکہ فیکٹری کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ہے گیا یہ یہاں پر کئی عوید روپ سے تھی یا فیکٹری کے بارے میں کوئی ڈیٹیل کتنا بڑا یہ گودام تھا کیا پٹاکہ سٹور کیا ہوا تھا یا پھر یہاں پر بنایا جاتا تھا آجی آجی جی یہ جو فیکٹری ہے اس کا لائسنس بھی لائسنس تو تھا لیکن یہاں پر فٹاکہ نرمان بھی ہوتا تھا اور سمیں سمیں پر دیوالی کے سمیں بھی یہاں پر جو ہے پرشاشن تاقیت کرتا تھا بھئی آپ سرکشہ سادنوں کا یہاں پر پورا دھیان رکھیں لیکن جس طریقے سے یہ حاستہ ہوا اس میں کہیں نہ کہیں ایک بڑی لاپروائی بھی بلکل دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ یہ جو فٹاکہ فیکٹری ہے شہر سے کچھ کلومیٹر پر سنچالیت ہوتی ہے اور پورو میں بھی یہاں پر اس طریقے کی گھٹنا ہو گئی ہے لیکن ان حاستوں سے سبق نہیں لیا گیا یہی کارانے کی آج یہ پھر حاستے ہیں دوبارہ دیکھنے کو مل رہا ہے ملکل اور آگ کی لپتے تو بہت دور سے دکھی رہی ہیں دھوئے کا گبار بھی دکھ رہا ہے آواز بھی دھماکے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے کوئی جنہانی یہاں پر نقصان کا کوئی آقلن جی آشی جو ابھی ہمارے پاس جو اپ ڈیٹ ہے اس کے انسار یہاں پر فٹاکہ فیکٹری میں مزدور کام کرتے تھے لیکن چونکہ صبح صبح کا سمیتہ مزدور وہاں پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے اس بارے میں لے کر ابھی کوئی جانکاری فیلال سامنے نہیں آ رہی ہے ابھی اس پورے معاملے میں جو اپ ڈیٹ ہے وہ جب ہی مل پایا گا جب یہ آگ پوری طریقے سے کابو ہوگی اور جو آگ پہ کابو پایا جا سکے گا اور کچھ لوگ جب اندر جائیں گے تب ہی اس پورے معاملے کی جانکاری مل سائے گی لیکن فیلال یہاں پر جو ہے پورا دھیان جو ہے آگ پر کابو کرنے مر ہے آگ لگنے کی جانکاری کب ملی یہ جو آگ کی لپٹے ہیں فائر برگیڈ کے کئی گاڑیاں یہاں لگ گئی ہوں گے آگ بجھانے میں ابھی کیا آگ پر کابو پا لیا گیا پوری طرح سے نہیں جی چونکہ اندر فٹا کا فتری تھی تو بارود بھی اس میں کافی ماترہ میں ہوتا تھا اور ساتھ ہی یہاں پر فٹا کا شٹور بھی رکھا رہے گا تھا جس میں رسی بم جیسے ہم سسلی بم کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر بڑی ماترہ میں حردہ میں بنا جاتا بلکل ہم نشی طور پر کہ سکتے ہیں کہ یہاں پر فٹا کا شٹور تھا اور بارود تھا آگ بجھانے کام یہاں پر جاری لگ بک یہاں پر تین تین سے چار یہاں پر دمکل موجود ہے اور لگاتار یہاں پر کام کیا جا رہا ہے آگ بجھانے میں کوئی کٹھنائی آ رہی ہے پرابین یہاں پر کیا نہیں چونکہ یہ آگ بجھانے میں کٹھنائی آ تو رہی کیونکہ اندر فٹا کے ہیں پانی کو لے کر اندر جایا نہیں جا سکتا کیونکہ کس طریقے کے اندر کے حالات ہیں تو اس لیے آج پاس کے جو ٹین کے جو چدر تھے ان کو اکھا کر اندر پانی ڈالنے کا پریاست کیا جا رہا ہے اور لگ بک کتنا سمیہ لگ جائے گا آگ پر پوری طرح کابو پانے میں آشی جی ابھی اس بارے میں فیلال ابھی کہنے سکتے کیونکہ اندر یہ جو گودام ہیں یہ لگ بک ایک ہزار سپرپٹ سے زیادہ کا گودام اور اندر ہی اندر یہ جو ہے تل گھر اور اس طریقے سے اس کا نربان ہوا ہے تو نشیط طور پر کہنے سکتے کی کتنا سمیہ یہاں پر لگ جائے گا ابھی تک کسی پرشاشنی کا دھکاری سے بات ہوئی آپ کی آگجنی کی اس گھٹنا میں کوئی استانی ہے چشمدید کسی سے آپ کی بات ہوئی ہو یا فیکٹری پربندن سے اور آگ پر کابو پانے میں بھی کافی سمیہ بھی لگے گا اور اس کے لیے پریاس اور کرنے ہوں گے آپ رہی ہیں پرمین ہمارے ساتھ ایک بار پہلے اپنے درشکوں کو وہ تصویریں دکھا دیں اور وہ دھماکے کی آواز ایک بار سنوا دیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا بھیانک یہ پورا حادثہ تھا تو یہ تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں پرمین ہمارے سیوں بھی لگا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں ہم اور اپ ڈیٹ اس پورے معاملے میں لے رہے ہیں اور پرمین جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پر کافی مزدور کام کیا کرتے تھے اور عموماً صبح جلدی کی شفٹ میں سب ہی آیا کرتے تھے لیکن آج وہاں کوئی پہنچا ہے نہیں پہنچا اس کے بارے میں ابھی کوئی آدھکاری جانکاری نہیں مل رہی ہے پولیس اس پورے معاملے میں ابھی تک اس کی کیا بھومی کا ہے کیا کر رہی ہے پولیس کیا ہے کوئی معاملہ درج ہوئے اس کے سمبند میں پرمین چکی یہ جو مگردہ روڑ ہے یہ یہاں سے لگ بک پچاس سے ساٹھ گاؤں جوڑے ہوئے ہیں تو پولیس نے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے ٹرافک روکا کی کہ یہ چکی بارود ہے اس کے ویسپورٹ سے تمام طریقے کی چیزے سے ٹین اوڑ رہے ہیں وہاں پر آس پاس کے گھروں کے کاج بھی یہاں پر پھوٹے ہیں تو کسی طریقے سے کوئی رہاگیر یا کوئی انہی ویکٹی کو اس کی چھوڑنا لگے تو سب سے پہلے یہاں پر پولیس نے یہاں پر ٹرافک روکا اور دمکل کے ساتھ جو ہے وہاں پولیس بھال موجود ہے پولیس اپنے مستقی دکھاتے ہوئے یہاں پر آگ بجانے کے کام کو لے کر جو ہے سکری ہے اور نشیط طور پر پولیس نے یہاں پر ایک اچھی بھومی کا نبائی کیونکہ یہاں پر پولیس تانہ لگ بگ دو کلومیٹر دور ہے تو پولیس بھال یہاں سب سے پہلے پہنچا تھا یہ تو رہی احتیاطی قدم والی بات کوئی معاملہ درج ہوا ابھی کیا اس میں جی آجی جی ابھی کوئی ایسا سمچار ابھی فیلال نہیں آیا کیونکہ آگ ابھی لگے کچھ دیر ہوئی ہے تو پرشاشن کا جو پورا دھیان ہے یہاں پر جو ہے آگ بجھانے میں ہیں اور یہ بھی دیکھا جا رہا گی کسی پرکار کی جنہانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کو لے کر جو ہے پہلا دھیان لے جا رہا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہوگی پرابین لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کافی مزدور بھی کام کیا کرتے تھے اور صبح لگ بگ کتنے بجے فیکٹری کھل جائے کرتی تھی اور کیا یہ بارہ مہینے چلنے والی فیکٹری ہے جی ہاں آشی جی یہ جو یہاں پر فٹا کا نیرمان جو ہے صرف بارش کے سمیں یہاں پر رکھتا ہے باقی جو ہے دس مہینے یہاں پر فٹا کے بنانے کا کام ہوتا ہے اور یہاں پر لگ بگ سو سے زیادہ مزدور یہاں پر کام کرتے ہیں صبح کی شفت جو ہے لگ بگ یہاں پر دس ساڑھے سے صبح کے آس پاس یہاں پر مزدور آتے ہیں گرامین علاقوں کے مزدور یہاں پر آتے ہیں اب یہی دیکھنا ہے کہ یہاں پر کتنے مزدور یہاں پر پہنچے تھے وہ سرکشت بھار آئے پائے یا نہیں آئے پائے اس کو لے کر فیلال ابھی کوئی آکرا سامنے نہیں ہے جی اور کتنے لوگ اس پر گھائل ہوئے ہیں یہ بھی ابھی ہم آپ کو کشی ذریعہ میں اپ ڈیٹ جاتے ہیں جی ملکل آپ اپ ڈیٹ لیجیے اور فٹا فٹا آپ اس پورے معاملے پر آگے ڈیٹیل دینے کے لیے پھر سمپر کریں گے آپ سے بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے